سولنوی ریڈی فیڑی چالکوں کے اوپر نگر پیشے سکت کارواہی عمل میں لارہی ہے جس کے لیے انہیں وزاروں سے ہٹایا جارہا ہے ان کا سامان جب کیا جارہا ہے لیکن حد تو یہ ہے کہ ابھی تک ریڈی فیڑی چالکوں کو دی جانے والی ریڈی مارکٹ کے ادھورے کارے کو پورا نہیں کیا جارہا ہے یہ کارے پچھلے گئی ورشوں سے لٹکا پڑا ہے حیرانی والی بات یہ ہے کہ ریڈی مارکٹ کا کارے دوہزار نو میں ارمب ہو چکا تھا لیکن یہ کب پورا ہوگا شاید یہ کوئی نہیں جانتا لیکن اس لاپروہی کا کھامیازہ بیچارے گریب ریڈی چالکوں کو روز بگتنا پڑا ہے جنہیں روز سڑکوں سے خدیڑ دیا جاتا ہے جب اس بارے میں نگر پریشت ادھکش دیویندر تھاکور سے پوچھا تو انہوں نے اس کا رازنیتک جواب دیتی ہوئے کہا کہ جب پردیشت میں کانگریس کی سرکار تھی تب وہ کے اندر سے اس کے لیے وزت اور اینوسی کا پروادھان نہیں کر پائے یہی وزا ہے کہ یہ کارے ادھر میں لٹک گیا تھا لیکن اب بھاسپا سرکار آتے ہی اسے کارے کو جلد سے جلد پورا کرنے کے ہر سمبھ پریاز کیے جا رہے ہیں اور جلد ہی اسے پورا کر ریڈی چالکوں کو دکانے دے دی چاہیں گی اور شہر کو ریڈی فیڑی مک بنا دیا جائے گا یہ ٹھیک ہے کہ اس کا سینا نیاز کافی پہلے ہو گیا تھا پنتو اس کی اینوسی اور اس کو بنانے کا خرچہ آدھی کی جو پرمیشن لینی تھی اس سینٹر گورنمنٹ سے آنی تھی سٹیٹ گورنمنٹ میں کانگریس کی سرکار تھی جس کی وجہ سے اس میں کافی ڈیلے ہوا ہے اب پھر بھی ان سے جو پرمیشن ملی ہے اس کے بعد ترنت کام شروع کر دیا گیا ہے اور یہ اس کا جو پہلے اس میں پارکنگ نہیں تھی ہم نے اس کو پارکنگ بھی ایڈ کر دیا ہے اور دو منجلوں میں ریڈی اور فڑی والوں کو دکانے دی جائے گی اور اس لیے اس میں تین منجلہ کر دیا گیا ہے جس سے اس میں تھوڑا دیری ہوئی ہے اس وینڈر مارکٹ میں شہر میں جتنی بھی لائسنس داری ریڈی فڑی والے ہیں ان کو بستاپت کیا جائے گا جن لوگوں کو ریڈیوں کے لائسنس والوں کو دکانے مل گئی ان کے لائسنس کو رد کر دیا جائے گا جس سے کی ہمارا شہر ریڈی فڑی سے مقت ہو جائے اس لیے ان کو یہ سبیدہ کا ہم ان کو دینے جا رہے ہیں